ایک تو یہ بتائیں کہ میر حمزہ اور خورم شہزاد کو آپ نے اسکارڈ میں شامل کیا کتنے امپیکٹ فل وہ ہو سکتے ہیں خاص طور پر حارس روک کی غیر موجودگی میں اور نسیم شاہ نہیں ہے تو کتنے امپیکٹ وہ کریئٹ کر سکتے ہیں دوسرا سائم ایوب ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو آپ نے بڑے پومیٹ کے لیے سیلیکٹ کی ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں خورم شہزاد کو تو سب سے پہلے میں خورم شہزاد اور سائم ایوب کو مبارک بات دینا جاتا ہوں کہ یہ ان کا پہلا ٹیسٹ ٹور ہوگا اور انشاءاللہ کھیلیں گے بھی صحیح خورم کی بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ خورم کے سٹیٹس میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو پچھلے تین سالوں میں ہی ہی ایمپروڈ ایمنسلی اور اس دفعہ وہ پاکستان جو قائد عظم ٹروفی ہے ان کے بیسٹ فاسٹ بولر بھی ہوئے ہیں اور میں نے جس طریقے سے کہا کہ ہم ان لوگوں کو وہ رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم ان لوگوں کی قدر زیادہ کرنا چاہتے ہیں جو ریڈ بال کرکٹ کو دے رہے ہیں کیونکہ بیسکلی ریڈ بال کرکٹ میکس یو ای بیٹر پلیئر تو خورم کو اس وجہ سے کیونکہ جی وہ بیسٹ فاسٹ بولر ہے تو ہمیں ڈومیسٹک کو اپنے عزت دینی ہے اور ہمیں وہ رسپیکٹ دینی ہے سیم ایوب کی اگر آپ نے بات کی تو سیم ایوب بھی آپ دیکھ رہے گے جس طریقے سے ان کی پرفارمنسز ہیں ہی اس کنٹینویوں ڈوئنگ دیکھ پرفارمنسز ہیں ہی اس کائنڈ آف ایمپیکٹ پلیئر جو کہ کرکٹ میں جو ہے وہ ایسا ایمپیکٹ پلیئر ہے جو اپنے شورٹ بڑے فریلی کھیلتا ہے سوی وانٹو گیف ہم دیکھ ساتھ رہے کھیلیں اور وہاں پہ وہ کافی کچھ سیکھیں اور ایمپروف کرتے جائے دے بائی دے آپ نے میر حمزہ کی بات کی تو اگر اس پورے سکورڈ میں ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہی لیفٹ ٹام فاسٹ بولر جو نئے بول سے بالنگ کرتا ہے پلس ہمیں ایک ایسا نئے بول بولر بھی چاہیے جو اگر خدا نہ خواستہ ہے کیونکہ شاہین اتنی کرے کر کھیل رہے ہیں اگر ان کو کچھ ہوتا ہے تو ہی شوڈ بی اس بیک اپ اس ویل از ایم فاسٹ بولر جو نئے بول کرسکے ہیں اور پلس ایون تو ایف یو وانٹ ٹو پلی ٹو لیفٹ ٹام فاسٹ بولرز یوزنگ دیٹ اینگلز اور ان کی ایکسپیرٹیز تو ہمیں وہ پروائیٹ کرنا تھا اس کو یاکوب صاحب راتشام جی بھاب ایک تو یہ بتائیں کہ تین چار مینے پہلے آپ آپ کی سٹیٹمنٹ تھی کہ مجھے ورلڈ کپ آپ ورلڈ کپ کھیلنا چاہ رہے تھے تو اس میں تو آپ سلیکٹنی ہوئے اور آپ چیف سلیکٹر بن گے تو یہ کیا جادو ہے اتنی جلدی آپ نے اتنے بڑے سٹپ لے لی ہیں دوسری یہ بات ہے کہ کہ پنجاب کا آپ کا جو رول ہے وہ وہ کیا کنٹینل آپ کریں گے کہ پی سی پی نے کوئی اوبجیکشن کیا ہے کہ آپ چھوڑیں گے اس کو دیکھیں جو پنجاب کا میرا سٹیٹس ہے وہ چلتا رہے گا کیونکہ کافی لوگوں کو جو ہے اس پہ ہے ایشیوز کے جی وہ وہاں پہ ہیں تو یہاں پہ کیا کریں گے تو میں یہ بتاتا جوں وہاں پہ میں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر ہوں جو کہ سپورٹس کے لئے کام کر رہا اور یہاں پہ بھی جو مجھے and that is an honorary job which I am doing for Pakistan اور یہ جو ہے یہ میرا obviously PCBE نے مجھے اس کے لئے کہا میں نے جو announce کیا کہ میں دوہزار تئیس میں ریٹائر ہو رہا ہوں یہ پلان دوہزار اکیس سے چل رہا تھا اگر آپ میرے انٹرویو سنیں because I was very clear کہ what I wanted in my life and I want to go ahead تو اس وجہ سے that was the only reason کہ میں نے جو ہے وہ کہتے کرکٹ جو تھی وہ چھوڑ دی تھی اور جادو اگر اتنا سمارٹ لڑکا ہوگا تو جادو تو چلے گا نایر اچھا آم بھئی اچھا آم بھئی اچھا آم بھئی اچھا آم بھئی جی بھارم صاحب آپ نے ٹیم چندھی بڑی اچھی بات اس پر ہم باز کریں گے جب ٹیم کھیل کے آپ پس پیاہ کرتی ہے کہ جو پرفارمر ہیں وہ ٹیم میں آسکیں بالکل I think یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے میرے ساتھ اور کیونکہ مجھے یہ موقع ملا کہ جو as a player میں نے فیل کیا تھا کہ میرے ساتھ کیا غلط ہوا یا اور players کے ساتھ کیا غلط ہوا ہماری سب سے بڑا issue یہاں پر یہ ہے کہ ہماری جب ہم لوگ selector یا کسی post پر آتے ہیں تو ہم لوگ گھبراتے ہیں لوگوں سے بات کرنے کا اور player سے بات کرنے کا سے communicate کریں اور ہر player سے جو ہے وہ آپ پاتچیت کریں اور اس کو بتائیں کہ where does he stand for me میں نے obviously ابھی چیزیں جو ہے آستہ آستہ plan ہوں گی but we will give clarity to each and every player کہ where they stand whether they are going to be the part of the squad whether they are not in our plans ہم ہر ایک چیز کو بڑا clear ان کو بتائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہم بات بھی آپ لوگوں کو اس لئے بتارے کہ ایر ٹائپز ہم گھبراتے ہیں کہ ہم سچی بات نہ کریں اور اس کا backfire ہو جاتا ہے that's why ہم لوگوں نے آکے آپ کو جو حارس کے بارے میں بتایا ہے کہ یار وہ ہمارے plan میں تھا he committed to us and then after two days he just pulled out تو بات صرف اتنی سی ہے کہ ہم لوگ ہر ایک چیز پر clarity دینا چاہتے ہیں تاکہ ہر ایک کو وہ clarity ملے کل کو کوئی یہ نہ کہے جس طرح ہم اپنے دور میں کہتے رہے کہ یار شاید ہمیں clarity نہیں ملی یا selectors نے ہمارے ساتھ communicate نہیں کیا کوئی بھی player ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی اور اس کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے میں نے بڑے کھلے الفاظوں میں کہا تھا کہ وہ میرے سے آکے میرے سے بات کر سکتا ہے اور میں اس کو satisfy کروں گا اور obviously برا بھی لگتا ہے کچھ players کو جب آپ کہتے ہو کہ you are not part of our plans لیکن وہ ان کو برا ضرور لگتا ہے لیکن then they know کہ ان کو آگے فیوچر میں کیسے چلنا ہے اور کیا کرنا ہے تو I think that clarity has to be given to each and every player ہے اور وہ clarity ان کو ہمارے سے انشاءاللہ ضرور ملے گی نہیں بھئی اشہ ویان شکریہ وہاں آپ نے حسن علی کی جو selection ہے اس کے حوالے سے تین دو تین چیزوں کا ذکر کیا ایک تو اس کا experience پھر اس کی performances اور پھر county performance جی تو اگر county پھر محمد عباس جو ہے اس کو کیا ان کی ایج فیکٹر یا پیس نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے عباس کی ویانے جو اپنے بات کی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ he is not considered as کہ وہ نہیں ہے ابھی عباس جو ہے وہ فرس کلاس سیزر اس طرقے سے یہاں پہ نہیں کھے لے جو بات ہم آسٹریلیا جانے کی کر رہے ہیں جن کنڈیشن میں عباس فورڈے کریٹ کھیل رہے ہیں اس میں سیم موومنٹ بہت ہے اور آسٹریلیا میں بھی نیٹ سمبڈی جو بول تھوڑا سا مار کے کرے جس کا ریورس بھی اچھا ہو تاکہ وہ کنڈیشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے حسن علی ہمارے پچھلی جو سیریز جن گزنی ہے ایک دو ٹیس سیریز ان کا بھی سکارٹ کا حصہ رہے ہیں سوڑیٹ ایسی ریزن کہ عباس is not here because وہاں پہ زیادہ سیم نہیں ہوگا بول تو یہاں پہ جو کنڈیشن یہاں پہ ریورس بھی ہوتا ہے اسٹریلیا میں باؤنس بھی ملتا تو حسن علی is a better option than محمد عباس سب سے پہلے تو کانگریچولیشن کے آپ چیز سیلیکٹر اگر ٹیم کی کارکردی اسی طرح ناکس آتی ہے جب ماضی میں تو یہی ریکارڈر ہے تو کیا اس کی ذمہ داری آپ لیں گے یا کپتان کو قربانی کا بکرا بنائے جائے گا اشرب بھائی دیکھے بات یہ ہے کہ اگر میں یہ ٹیم ناؤنس کر رہا ہوں تو اس میں ذمہ دار میں ہوں کوچ بھی ہے کپتان بھی ہے کیونکہ یہ ہماری کنسنٹ سے ٹیم تیار ہوئی ہے اور کریٹسزم آپ لوگوں کو لینا بھی چاہیے ہم نے کہ یہ بیسٹ آویلیبل لڑکے تھے جن کو ہم آسٹیلیا ٹور پہ بھیج رہے ہیں آپ کو پتہ کچھ انجریز ہیں کچھ پلیئر آویلیبل نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو جو بیسٹ سکار تھا وہ ہم بھیج رہے ہیں اور ہم ایسا نہیں کہ ہم جہاں تک بات کی آپ نے بابر آزم کی بابر آزم 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 پلیئر اور جو کپتانی کا آپ نے بات کی یہ پی سی بی کا آپ کو پتہ کہ چیئرمن کا ہوتا ہے کہ ہم کپتان بنائیں یا نہ کریں اور بابر ہی سٹیپ ڈاؤن ہم سی ایسی بات یہ ہے کہ چار سال سے ایک ٹیم تھی جس کے وہ کپتان رہے ہیں اور جس کو لے کے چلے ہے اور ہم لوگ پچھلے چار سال میں کوئی بھی بیتر جواب آپ کو دے دیں گے وہاں بھائی ٹیم تو آپ نے سیلکٹ کر لی کہ ٹیم کو مشورہ بھی دیں گے کہ ٹیسٹ ٹرکٹ کافی فاسٹ ہو چکی ہے ایک دن میں چار 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 سو مجھے تو نہیں پی سل میں نہیں کھیل رہا یہ میں آپ سب کو کلیر کر دوں اور دوسرا سوال جو آپ کا تھا رگارڈنگ سٹریٹیجی جو کوچ ہیں جو کپتان جو ٹیم ڈیریکٹر ہیں وہ بہتر جانتے کہ انہوں نے لڑکوں کو کیسے لڑوانا وہاں پر جتنی بھی چیپ سلیکٹر گودہ سنبھال ہے ایک یہ بتا دیں کہ اس ٹیم کا وائز کیپٹن کو نے شان مسور کے ساتھ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ نے ٹیم لڑکوں کو چونہ ہے کیا آپ نے سیریز کیا آپ نے صرف سیریز کیلئے چننا ہے کہ اگر اسٹیلیا میں ہمارا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں رہا اور وہاں پہ ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو کیا ان لڑکوں کو فائر کیا جائے گا یا اگلی ٹیس سیریز میں رکھا جائے میری بکرہ ہی تو نہیں یعنی کہ زبا کر پھینگ دینا ہے ہم نے شان کو کپتانی دی ہے کیونکہ بابر سٹیپ ڈاؤن ایز کپٹن اور ہمیں یہ لگا کہ شان ایک ایسا پلیئر ہے جو کپٹان ہے دو سال کے لئے یورکشار پر کپٹانی کر رہا اور ان پلیئرز پر جو روٹ جو نہیں بیسٹروں جیسے پلیئرز جو ان کے مین پلیئرز ہیں ان کے اوپر تو ہم نے فیوچر کو مدن نظر رکھتے ہوئے شان مسود کو کپٹن منایا اور انشاءاللہ آنے والی سیریز میں بھی وہ کپٹان ہی رہیں گے ایسا نہیں ہوگا کہ سیریز کے بعد ہم سارا تصور اس پر ڈال دیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو نہ ہم ایسا چاہتے ہیں سیکنڈی جو آپ نے بات کی وائس کی دیکھیں ہم لوگوں نے نہیں announce کیا بٹ لیٹلی ہم لوگ اس کو انشاءاللہ announce کریں گے وہابی اگرچہ دو ویکٹ کیپر ہیں پاکسان ٹیم میں حسیب اللہ بھی کافی اچھا کافی ہے کیا حسیب اللہ کے لیٹلی کوئی پلان ہے پیوچر میں دیکھیں حسیب بھی بڑا اچھا لڑکا ہے نوجوان لڑکا اور بڑی اچھی پرفارمنس کر رہے اور ہم لوگوں نے سب کی پرفارمنس پر نظر رکھی وی ہے جب بین ایس ٹیس 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 تو آپ کو بتا کہ محمد رزوان بڑی دیر سر ٹیس کر لیں بڑی پرفارمنس رزوان کی اور کیونکہ اس سیزر میں سرفراز نے بھی چھے سو پلاس رنس کر دی اور ان کی جو ٹیس سیریز میں بھی رنس تھے وہ بہت زیادہ ہیں لہاست آپ کو پتہ نیوز لینڈ سیریز میں انہوں نے بہت ایک اہم کردار ادا کیا تو ہمارے پاس ہمارے دو وکیٹ کیپر بیٹس من ہیں جن کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکتے اور ان کو لے کے چل سکتے کیونکہ ان کے فٹنس لیولز بھی بڑے اچھے ہیں جہاں پہ ہمیں